اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ملکی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار دا کیا آپ سب کی کامیابی پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے پاکستانی کمیونٹی کی فلاو بہبود حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں وزیر اتفاق خواجہ آصف کی نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو پاکستانی کمیونٹی کا وزیر آزم کو جنرل اسمبلی سے خطاب پر زبردست خراج تحسین پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے ایک سال پہلے کہا تھا کہ مایوس مت ہو مایوسی گناہ ہے مواشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاویشوں سے شخص دی گئی پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان بے پناہ وسائل و صلاحیت کے پیش نظر اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے میں مویشت پر مصوت اثرات مرتب ہوئے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاکستان کی موشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے گوگر، سٹارلنگ اور دیگر عالمی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات، مویشت سے متعلقہ ہم امور پرتبادہ خیال تاجر برادری کو ایسا ای ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت سعودر نون لیگ، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نماز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، بحمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پرتبادہ خیال پاکستان اور جاپان کے درمیان بہترین تعلقات کے مزید وسط دینے کے لیے پراہزم ہیں، جاپان نقوامی عالم نے اپنی محنت اور لگن سے نمائی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گفتگو، صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار محول اور مراد دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آپ کل ایک جلسہ کر کے لاہور آتے ہیں، آج پھر آتے ہیں، آپ بدمنیں پھیلانا چاہتے ہیں آپ تو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی بندے دس مر جائیں اور میرے جیل کے پھاٹک کھل جائیں، اس طرح تو ہم جلسے نہیں کرنے دیں گے آپ کو خیال ہے جلدی ہو جائیں گے تو ہمارا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یا دوسرے ہفتے میں اکتوبر کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ترمیم کو کرا سکیں دونوں اوسی سے اور یہ سر 25 اکتوبر سے پہلے پہلے ہی نہیں کہ میک شور کرے گی گورنمنٹ کے یہ ترمیم ہر صورت میں ہو جائے میں نے 25 اکتوبر کا ذکر نہیں کیا نہ 25 اکتوبر ہمارے سامنے ہم تو بہت پہلے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکے ہم ارلی ایسٹ کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل کے پھاٹک کھلوانے کے لیے بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں ایسے کام کے لیے حکومت جلسے نہیں کرنے دے گی پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ پور امن نہیں ہے بانی پی ٹی آئی لوگوں کو اکثانہ چاہتے ہیں مجبز آئینی ترمیم کے لیے 25 اکتوبر کی کوئی بات نہیں آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں مولانا فضل روان کے ووٹوں کی مدد سے آئینی ترمیم پاس کرانے کی کوشش کریں گے سوینیا لگی رحمہ سینیٹر عرفان چودیقی کی دنیا نیوز کی پروگرام ٹونائٹ ویس سمر عباس میں گفتگو تریک انصاف کا لیاقت باگ راولپنڈی میں احتجاج کا پلان ادھورہ رہ گیا وزیراعلا قبر پختون خاکافلے کے ساتھ فتھر گھر سے واپس لوٹ گئے علی امین گنڈاپور نے لیاقت باگ پہنچنے سے پہلے ہی کارکونوں کو بھی واپس جانے کی ہدایت کر دی ہم اداروں کے ساتھ ٹکراو نہیں چاہتے ہیں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا دوبارہ آئیں گے سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے وزیراعلا کیپی علی مین گنڈاپور کا پیغام نو مائی کا ماسٹر فساد خون خرابات ملک میں لاشیں چاہتا ہے بھانی پی ٹی آئی کے حکم پر ایک صوبے کی پولیس اور لشکر لے کر پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے جس کی جازت نہیں دیں گے اس کو احتجاج نہیں دہشتگردی کہا جاتا ہے نو مائی کے ماسٹر مائنڈ کی ہدایت پر خیبر پختون خواہ کا وزیراعلا ہر ہفتے اسلامباد اور پنجاب میں لشکر کشی گنڈا کر دیئے اور پساد کرتا ہے پنجاب پولیس پر آنسو گیس پتھر غلیل سے شیشے پھینکے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ کی پولیس سرکاری ملازمین سرکاری وسائل کرینے کنٹینر ٹریکٹر ٹرک اور دیگر مشینری اس پساد اور گنڈا کرتی کے لیے استعمال ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ملک میں امن اور ترقی کے دشمن ہیں عوام کا شکریہ جو روز اس فتنہ مائنڈ سیٹ کو مسرد کر رہی ہے ترقی کا ساتھ دے رہی ہے لاہور اور براول پنڈی کے لوگوں نے جلسے مسرد کر دیئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ایکس پر پیغام گنڈا پور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلا گیا گنڈا پور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر گنڈا گردی کر کے سر پٹک پٹک کے واپس لوٹ گیا اس کمال یہ کمال ہے سی ایم پنجاب کا پنجاب میں گنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیالہ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ مدوانہ آتی ہے بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا ایکس پر پیغام پنجاب پر یلغار پر یلغار کیوں کی جا رہی ہے پنجاب میں اتجاج کے لیے مسلح لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں اتجاج کے نام پر فساد کی جازت نہیں دی جا سکتی ٹی ٹی آئی والے اندارو چاہتے ہیں ان کو ملکی ترقی حضم نہیں ہو رہی حکومتی اقدامات سے موئشت بہتری کی راہ پر گامزن ہے عالمی ادارے پاکستان کی موئشت کی بہتری کا اعتراب کر رہے ہیں چند اناثر اداروں کے خلاف مضمون مہم چلاتے ہیں ایسے اناثر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی چند اناثر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں رانوام اس میں اگنون سینیٹر تلال چودری کی میڈیا سے گفتگو شمالی وزرستان میں افسوس نہ کھا جا ماری پٹرولیم کا چارٹرڈ ہیلیکاپٹر ایم آئی ایٹ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں چھ افراد جانبہ کاٹ شدید زخمی ہوئے ہیلیکاپٹر میں تین غیر ملکی پائلٹ سمیت چودہ مسافر سبار تھے حادثہ ٹیکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا ہیلیکاپٹر پرواز کے دوران آئل فیل کے قریب گر کر تباہ ہوا حادثے میں تقریب کاری کے شواہد نہیں ملے ترجمان ماری پٹرولیم انجن میں خرابی کے باعث ہیلیکاپٹر نے شباب میں ہی ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلیکاپٹر کاٹیل لوٹرز زمین سے ٹکرا اور بولڈر کیا سیبل ایوییشن اتھارٹی اسلامباد ہائی کورٹ نے انتظامی افسران کو بطور ایگزیکٹیو مجسریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا اسلامباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں جسٹریس عربا محمد تاہیر نے ایگزیکٹیو کے جوڈیشل اختیارات استعمال کرنے کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا پرسیجر میں ترمیم کر کے صبحی حکومتوں کا ایگزیکٹیو مجسریٹ تائینات کرنے کا اختیار واپس لیا گیا یہ بات تشویشناک ہے کہ وفاقی حکومت 23 سال گزرنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکی نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ایگزیکٹیو مجسریٹ زیر التباہ کیسز کا فیصلہ نہ سنائیں عدالت کا حکم ناما مارگلا ہیلز سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا معاملہ مونان ریسٹورنٹ سمیت دیکھر کے خلاف توہین عدالت کیس سماعت کے لئے مقرر تیف جسٹریس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یکم اکتوبر کو سماعت کرے گا جسٹریس نئی مقتر افغان اور جسٹریس شاہد بلال بینچ کا حصہ اٹارنی جنرل اور چیر پرسن سی ٹی اے سمیت فرقین کو نوٹیز جاری آئی ایم ایف کی پاکستان میں ترقی کی رفتار میں اضافہ کی پیشکوئیں آئی ایم ایف نے مہنگائی اور بیروزگاری میں کبھی کی خوشکبری شنا دی پاکستان میں معاشی ترقی کی شرعہ بڑھ کر تین اشاریہ دو فیصد ہو سکتی ہے بیروزگاری کی شرعہ کم ہو کر سات اشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے پاکستان میں افرات ازار کم ہو کر نوہ اشاریہ پانچ فیصد ہونے کا امکان پاکستان میں ٹیکسوں میں تمام شباجات کے حصہ دار بننا ضروری ہے انسادیں منی لونٹنگ کے فریمورک پر سختی سے ملدرامت ہونا ہوگا سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا حکومت بجلی کی لاغت کم کرنے کے لئے صلاحات یقینی بنائیں آئی ایم ایف کی سرکاری اداروں میں کرپشن ختم کرنے کی تجویز ایک شک شیف جسٹریس نہ بن سکے اس لئے ترمیم لانا چاہتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں آئینی عدالتوں کی حدود کیا ہوگی آئینی ترمیم عوام کے سامدے رکھیں گھبراتے کیوں ہیں ساڑھے چار سو ارگان پارلیمنٹ ہیں کسی نے آئینی ترمیم نہیں دیکھیں نواز شریف کے پاس خاموش رہنے کے آپشن نہیں ہے نواز شریف خاموش ہیں تو فیصلے ان کے چل رہے ہیں آج نواز شریف خاموش رہتے ہیں تو کل جواب دینا پڑے گا نیب قانون کو ہم نے نہیں چڑا اندر ہوئے آج بانی پی ٹی آئی اندر ہیں جو آج قانون بنا رہے ہیں اسی کے تحت اندر ہوں گے جس ملک میں عوام کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا وہاں مسائل پیدا ہوں گے خیبر پختونخواہ بھی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں بزدار کے دور میں کرپشن کی گئی شاہد قانون باسی کی میڈیا سے گفتگو وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سیاحت کے فروغ کے لیے پچیس رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی پنجاب ٹواریزم اتھارٹی کے جامع پلان کی تجویز طلب صبح میں سیاحت کے فروغ کے لیے پالیسی اقدامات مرتب کرنے کی ادایت سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سٹیرنگ کمیٹی کی کنوینئر ہوں گی نولی کے سینیٹر پرویس رشید کمیٹی کے خصوصی رکن ہوں گے پی آئی اے کے لیے عزاز پاکستان کا پہلا قومی سیاحتی ایوارڈ اپنے نام کر لیا ایوارڈ ملکی سیاحت کے فروغ میں پی آئی اے کے کردار پر دیا گیا پی آئی اے واحد ملکی فضائی سرویس ہے جو ملک تولوارز کو اندرون و بیرون ملک سے منسلک کرتی ہے پاکستان کی خوبصورت ترین شمالی علاقاجات کو دنیا میں متعارف کرانے کے مہم بھی پی آئی اے نے چلائی مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل طوانائی ذرائع پر تو جو مرکوز ہے طوانائی کے شعبے میں صلحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں بجلی کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیا دا رہے ہیں بجلی کے ترسیلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ہے بجلی تقسیمکار کمپنیوں میں جدید ٹکنولوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے تیریف کو یکسہ بنانے کے لیے بھی کوششیں جا رہی ہیں وزیر تبانہی اور ویسل اغاری کا تقریب سے خطاب بانی پی ٹی آئی او بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نبے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمان بشرا بی بی کے وقیل اسمان گل کی نیب کے آخری گفا پر جرا وقیل صفائی جانبوچ کر مقدمے کو التبا دے رہے ہیں ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مزفر عباسی سماعت دو اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا موسیقی